کہانی کی شرفات ہوتی ہے سورگ میں جہاں سبھی دیوتاں جشن بنا رہے تھے تبھی اچانک وہاں ایک دیوتاں آیا جو کبھی پیروں میں کچھ نہیں پہنتا تھا اسے دیکھ کر باقی دیوتاں کو بلکل اچھا نہیں لگا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ جشن کے محول کو خراب کر دے گا لیکن سورگ کی رانی ایسا بلکل نہیں سوچتی تھی اس نے اس دیوتاں کا اچھے سے سواگت کیا اور اسے لی نام سے پکارا آخرکار سبھی مہمانوں کے آجانے کے بعد رانی نے سب کو اپنی لکھی ہوئی ایک قویتہ پڑھ کر سنائی تبھی اچانک وہاں ایک راکشس نے حملہ کر کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا باقی دیوتاں بھی تورنت رانی کی رکشہ کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن جلد ہی ان کی شکتیاں راکشسوں کے سامنے پھیکی پڑ گئی اصل میں یہ راکشس رانی کو دکھانے آیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ طاقت ہے اسی لیے اس کا بھی سورگ میں رہنے کا حق بنتا ہے اور اچانک لی نے اس کے چہرے پر اپنے روئی نام کے ایک ہتھیار سے وار کر دیا جس سے وہ راکشس وہیں ڈھیر ہو گیا یہ دیکھ کر رانی نے کھلاسہ کیا کہ اصل میں یہ حملہ اسی کا پلان تھا اور وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان میں سے کون مشکل پڑھنے پر اپنے دماغ اور طاقت کا ڈھنگ سے استعمال کر سکتا ہے پھر رانی نے لی کی خوب تعریف کی کیونکہ وہ حملہ ہونے پر گھبرایا نہیں بلکہ آخر تک لڑ کر راکشس کو ہرا دیا رانی نے خوش ہو کر اسے ایک تحفہ دیا اور پھر سے جشن شروع ہو گیا آخر کار جب جشن ختم ہوا تو لی کو کچھ الگ سا محسوس ہوا اس نے اپنے روئی آستر کو پھر سے نکالا تاکہ اگر حملہ ہو تو وہ خود کو بچا سکے پر اس کی لاپرواہی کی وجہ سے روئی اس کے ہاتھ سے پھسل کر دھرتی پر جا گیا یہ دیکھ کر لی بے حد گھبرا گیا کیونکہ سورگ کے قانونوں کے حساب سے ان میں سے کسی کو بھی دھرتی پر جانے کی اجازت نہیں تھی حالانکہ اس کے لیے اسے بہت خطرناک سزا مل سکتی تھی لیکن پھر بھی وہ نیچے آ گیا دھرتی پر پہنچ کر اس کی ملاقات پیان نام کی ایک لڑکی سے ہوئی جو ایک پیڑ کی ٹینی پر اٹکی ہوئی تھی لی نے اسے نیچے اترنے میں مدد کیا اور پھر پیان نے اس کا شکریہ آدھا کیا اس کے بعد لی نے بتایا کہ وہ سورگ سے اترا ہوا ایک دیوتا ہے جس کا ہتھیار دھرتی پر گر گیا تھا اب پیان لی کو اپنے گاؤں کے سردار کے پاس لے گئی تاکہ وہ لی کی مدد کر سکے جب وہ دونوں گاؤں پہنچے تو اچانک کچھ راکشسوں نے گاؤں پر حملہ کر دیا کیونکہ وہ ان کا قیمتی خزانہ چورانا چاہتے تھے یہ خزانہ اصل میں ایک جادوی چیز تھی اب لی بھی پیچھے نہیں ہٹا اور اس نے سبھی راکشسوں کا جم کر سامنا کیا آخرکار اس نے ایک راکشسی مکڑی کو اسی کے جالوں میں پھسا کر ہرا دیا اس کے بعد لی نے ایک بہت طاقتور راکشس کو ہرایا جس کے شریر کی بدبو کے سامنے بڑے بڑے ٹک نہیں پاتے تھے آخرکار گاؤں کے سردار اور باقی لوگوں نے لی کا جم کر سواگت کیا اور اس کے لیے خاص ایک پارٹی بھی رکھی آخرکار لی نے سردار سے ان کے خزانے کے بارے میں پوچھا سیدھا ایک پہاڑ پر پڑی اس کے بعد سے گاؤں میں شانتی پھیل گئی اور تب ہی سے ان سب نے مل کر اس خزانے کی حفاظت کرنے کا فیصلہ کیا یہ خزانہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود گفہ میں تھا جہاں گاؤں والوں نے ترہاں ترہاں کچال بچھائے تھے تاکہ راکشس اس خزانے کو چرا نہ سکے یہ سن کر لی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کے دیوے ہتھیار روئی کی بات کر رہے ہیں اس نے سردار سے کہا کہ یہ خزانہ اس کا ہتھیار ہے اور وہ اسے واپس لینے ہی زمین پر آیا ہے یہ سن کر سب حقے وقے رہ گئے پر سردار نے کہا کہ بھائی تمہاری چیز ہے تو تمہیں مل جائے گی پر سچ تو یہ تھا کہ سردار کی خزانے کو لوٹانے کی کوئی نیت نہیں تھی بلکہ اس نے تو لی کو پکڑ کر زنجیروں سے بان دیا لی نے بچنے کی کوشش کی مگر اسے ایک خاص طرح کی شراب پلائی گئی تھی جس سے دیوتا اور راکشس سب کی شکتیاں کمزور ہو جاتی ہیں اس کے بعد گاؤں والوں نے مل کر لی پر بجلی گرانے کے لیے ایک پوجہ شروع کی پرچانا کا آسمان سے آگ گری جس سے کئی لوگوں کے گھر جل گئے سب تورنت آگ بجھانے بھاگے اور تب ہی پیان لی کے پاس آئی اور کہا کہ اگر وہ راکشسوں سے اس کے گاؤں والوں کی رکشہ کرے گا تو وہ خزانہ ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر سکتی ہے لی تورنت مان گیا اور پیان نے اس کی زنجیریں کھول دی اس کے بعد وہ دونوں اس پہاڑی کی اور چلے جہاں خزانہ چھپایا گیا تھا تب ہی کچھ گاؤں والے اس کے پیچھے دھوڑے پر جب انہوں نے لی کو پہاڑ کے راستے پر دیکھا تو وہ خوش ہو گئے کیونکہ وہاں کے جال سے وہ کبھی زندہ نہیں لوٹ سکتا ادھر جب لی پہاڑ پر پہنچا تو اس نے اپنی شکتی سے ادرش جال کا پتہ لگایا پر اچانک سے اس کا پیر دلدل میں فس گیا اور تب پیان نے اس کی جان بچائی اب وہ چلتے چلتے تھک گئے تھے اسی لیے ایک ندی کے نارے آرام کرنے لگے پیان نے اس سے پوچھا کہ وہ جوتے کیوں نہیں پہنتا تب لی نے بتایا کہ پچھلے جنم میں وہ ایک انسان تھا پر اس کے پیر کافی زیادہ بڑے تھے جس وجہ سے لوگ اس کے ساتھ برا برطاو کرتے پر ایک دن چاؤں نام کی ایک چھوٹی لڑکی اس کے پاس آئی اور اس کی دوست بن گئی ایک دن چاؤں لی کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک سے وہ بہت بیمار ہو گئی تب اس کے ماباپ نے اس سب کا الزام لی پر لگایا اور چاؤں کو اس سے دور کر دیا کچھ دن بعد لی چاؤں کے لیے ایک کھلونہ بنا رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ گاؤں میں ایک بھوکم پانے والا ہے وہ ترنچ چاؤں کے گھر گیا اور اسے اٹھا کر بھاگنے لگا پر اچانک اسے گاؤں والوں نے پکڑ لیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ لی نے چاؤں کو اگوا کیا ہے ان سب نے مل کر لی کو اتنا پیٹا کہ اس کی وہیں موت ہو گئی آخرکار لی سورک پہنچا جہاں سورک کی رانی لی کی اچھائی دیکھ کر بہت خوش ہوئی پھر انہوں نے لی کے پیروں کے سائز کو عام انسانوں جتنا کر کے اسے ایک دیوتا بنا دیا پر دیوتا بننے کے بعد بھی لی نے جوتے نہیں پہنے کیونکہ اسے ننگے پیر رہنے کی عادت ہو چکی تھی لی کی کہانی سن کر پیان لی کے ساتھ آگے نکل پڑی آخرکار وہ اس گفہ تک پہنچ گئے جہاں کئی جال بچھائے گئے تھے لی کی شکتیوں کے مدد سے انہوں نے بڑی آسانی سے سب ہی جال پار کر لیے اور ایک پل تک آ پہنچے جہاں انت میں ایک خزانہ چھپا تھا ابلی نے جیسے ہی پل پر پیر رکھا تو اچانک اس کے شریر کو زوردار دھککا لگا اصل میں اس پل پر جادوی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی جس وجہ سے نہ دیوتا اور نہ ہی راکشہ سے اس پل کو پار کر سکتے ہیں تب پیان نے آگے ہو کر پل پر بندھی ہوئی ساری گھنٹیاں نکالی تاکہ لی آگے بڑھ سکے اچانک سے اس کا پیر پھسل گیا کیونکہ پل بہت خطرناک تھا پر وہ ہمت کر کے اوپر آئی آخرکار لی نے بھی آسانی سے پل پار کر لیا اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے جلد ہی لی اور پیان کو ایک چیز ملی جس میں سے ایک سنہری روشنی آ رہی تھی تب لی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کا ہتھیار روئی ہی ہے اور جب اس کی روشنی ہٹی تو لی نے دیکھا کہ یہ روئی نہیں بلکہ ایک سنہرہ انڈا تھا تب ہی اچانک کچھ راکشس بھی وہاں آ گئے کیونکہ وہ بھی لی کا یہ ہتھیار چورانا چاہتے تھے اب یہ انڈا تو لی کے کسی کام کا نہیں تھا اسی لیے اس نے یہ انڈا راکشسوں کو دے دیا اور وہ سب بھاگ گئے یہ دیکھ کر پیان بہت گسے میں آ گئی کیونکہ یہ اس کے گاؤں کا بہت قیمتی خزانہ تھا اس نے اس خزانے کو واپس لا کر گفہ میں رکھنے کے لیے لی کی مدد مانگی اور لی نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ پیان کو راکشسوں سے لڑنے کے لیے وہیں اکیلا چھوڑایا اگلے دن لی جیسے ہی گاؤں میں پہنچا تو گاؤں والوں نے اسے ترنت پکڑ لیا گاؤں کا صدار پھر سے پوجہ کر کے اس پر بجلی گرانا چاہتا تھا آخرکار پوجہ ہونے پر لی پر کئی بار بجلی گری پر لی تو عمر تھا اسی لیے اس کا بال بھی پانکا نہیں ہوا یہ سب دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ لی سچ میں ایک دیوتا ہے اور سب ہی اس کے سامنے جھگ گئے پر تب ہی ایک پوری عورت نے کہا کہ یہ اس عزت کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ہتھیار کے چکر میں گاؤں والوں کو یوں ہی راکشسوں کے ہاتھ مرنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا یہ سنکر لی کو پیان کا خیال آیا جو اکیلی راکشسوں سے خزانہ واپس لینے کے لیے پہاڑ پر ہی رک گئی تھی دوسری اور سبھی راکشس سنیرے انڈے کو دیکھ کر کافی حیران پریشان تھے آخرکار انہوں نے مرگی راکشس کو اس انڈے پر بیٹھنے کا حکم دیا تاکہ انڈے کے اندر جو بھی ہے اسے بہا نکالا جا سکے اسی وقت پیان خود بھی ایک بلی راکشس کا بھیج بنا کر راکشسوں کے اڈے پر آ پہنچی پھر اس نے بڑی چالاکی سے راکشسوں کو پھدو بنا کر ان سے انڈا لے لیا پر جیسے ہی وہ انڈا لے کر وہاں سے بھاگنے لگی تو راکشسوں کو پتا چل گیا کہ پیان ایک انسان ہے انہوں نے ترن پیان پر حملہ کر دیا اور وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے ہی والے تھے کہ این موقع پر لی نے وہاں پہنچ کر پیان کی جان بچائی لی نے سبھی راکشسوں کی جم کر دھلائی کی اور آخر کار خزانہ لے کر وہ دونوں گاؤں لوٹ آئے انہیں دیکھ کر سبھی گاؤں والے بہت خوش ہوئے کیونکہ خزانہ سرکشت تھا اس کے بعد انہوں نے اس انڈے کو کھولنے کے لیے پوجا شروع کی اور جیسے ہی انڈا ٹوٹا تو اچانک اس میں سے کنگ نیاو نام کا ایک راکشس نکلا یہ وہی راکشس تھا جسے لی نے سورگ کی پارٹی میں ہرایا تھا نیاو نے بتایا کہ وہ اکیلا ایسا راکشس تھا جو سورگ میں رہتا تھا اور باقی کے دیوتا اسے ہمیشہ پریشان کرتے تھے جشن کے دوران جب اس نے ان پر حملہ کیا تو اسے لگ رہا تھا کہ سبھی دیوتا ایک جیسے ہوتے ہیں اسی لیے اس نے لی پر بھی بار کر دیا اور تب لی نے اپنے ہتھیار اور لی اسے حملہ کر کے نیاو کو ہرا دیا جس سے وہ سیدھا دھرتی پر آ گرا اور ایک بڑے سے سنہرے انڈے میں بدل گیا جب گاؤں والوں کو یہ انڈا ملا تو انہوں نے سوچا کہ یہ ان کے گاؤں کی رکشہ کرے گا اسی لیے انہوں نے سنہرے انڈے کو سنبھال کر رکھا تھا کیا رب نیاو نے لی پر وار کر کے اسے گرا دیا اور باقی گاؤں والوں پر حملہ کر کے سب کچھ تحس نیس کر دیا لی نے پھر سے کھڑے ہو کر نیاو کا سامنا کرنے کی کوشش کی پر دھرتی پر آ کر اس کی شکتیاں کم ہو چکی تھی اب نیاو لی کو جان سے مارنے ہی والا تھا کہ اچانک پیان نے بیچ میں آ کر وار اپنے اوپر لے لیا لی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پیان اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے جب پیان اپنی آخری سانسے گن رہی تھی تو لی نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پر ریو کا نشان بنا تھا تب لی کو احساس ہوا کہ پیان اس کے ہتھیار ریو کا ہی روپ تھی جسے وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا اصل میں پچھلے جنب میں لی کے مرنے کے بعد چاہو بڑی ہو گئی تھی پر اس کی بیماری جان لیوا تھی اور آخر کار اس کی موت ہو گئی اس نے پوری زندگی بھگوان کی پوجہ میں گزاری تھی اسی لیے سورک کی رانی نے خوش ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اگلے جنب میں کیا بننا چاہوگی تب چاہو نے کہا کی چاہے اسے کچھ بھی بنا دو پر وہ ہمیشہ لی کے ساتھ رہے پر رانی نے لی کو پہلے ہی دیوتا بنا دیا تھا اسی لیے رانی نے چاہو کو لی کا سب سے شکتی شالی ہتھیار ریو بنا دیا آخر کار پیان مرنے کے بعد پھر سے ریو میں بدل گئی تاکہ لی نیاو کا سامنا کر سکے اس کے بعد ان دونوں میں بھیانک ید شروع ہو گیا اور آخر کار لی نے ریو کے وار سے اسے ہرا دیا جلد ہی سورک کی رانی باقی دیوتاوں کے ساتھ وہاں آ گئی اور اب وہ لی کو سزا دینے والی تھی کیونکہ لی بنا اس کی اجازت کے دھرتی پر آ گیا لی سزا کے لیے تیار ہو گیا پر تب سبھی گاؤں والے رانی کے سامنے جھگ گئے اور ان سے لی کو ماف کرنے کی درخواست کی کیونکہ لی نے انہیں راکشسوں کے آتنک سے بچایا تھا ان کی منتیں سن کر آخر کار رانی مان گئی اور لی کو ماف کر دیا پر جب رانی نیاو کو سزا دینے لگی تو لی نے ان سے درخواست کی کہ وہ نیاو کو ماف کر کے ایک موقع اور دے تاکہ وہ اپنی گلتیوں کو ستھار سکے یہ سن کر رانی نے اسے بھی ماف کر دیا اور نیاو کی سانس میں سانس آئی آخر کار لی نے کچھ سمیں اور اسی گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی بھی راکشسوں پر حملہ نہ کر سکے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو